بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ جلاس مناقض ہوا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید دو سو گیارہ مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ پچیس ہزار چھے سو ہو گئی ہے آزربائی جان کی حکومت نے آرمینیا پر اپنی گیس اور تیل کی پائپ لائنوں پر حملہ کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سلسلے میں بھرپور اور شدید رد عمل ہو سکتا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد علتانی نے کوئیت کے امیر شیخ نوافل احمد الجابر السبا کو آج ایک تحریری پیغام رسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے آج صبح نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن علتانی نے کوئیت کے امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اس موامیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے کوئیت کے امیر کو صاحب اس موامیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا جس میں کوئیت کے امیر کی صحت و تندرستی اور کوئیت کے عوام کی ترقی و خوشحالی کیلئے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے بعد میں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن علتانی نے کوئیت کے نائب امیر شیخ ماشیل ال احمد الجابر السبا کے ساتھ ملاقات کی جس میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات سے روحث آئے نائب وزیر آزم اور کے ساتھ بھی ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد علتانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو انہیں اپنے ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کا برکی پیغام شال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد علتانی نے بھی اس موقع ایک مناسبت سے جمہوریہ تاجکستان کے صدر کو مبارک بات کا تار روانہ کیا ہے دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز علتانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منققت ہوا اجلاس کی کاروائی کے دوران اس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے ریاست قطر نے ترقی پذیر مبالک میں بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں اپنی دلچسپی کا عیادہ کیا ہے خاص طور پر ان وعاشروں میں جو غربت اور تنازیات کے شکار ہیں ریاست قطر کی یہ خواہش ہے کہ ان بچوں اور جوانوں کو مختلف تعلیمی پروگراموں کے ذریعے منظم جرائم سے محفوظ بنایا جائے ان تعلیمی پروگراموں میں تعلیم سب سے بارہ فاؤنڈیشن کے پروگرام بھی شامل ہیں تعلیم سب سے بارہ فاؤنڈیشن کا ایک گلوبل انیشیٹیو کی طور پر قیام شیخ موضہ بنت نصر کی سرپرستی میں سن دوہزار بارہ میں عمل میں آیا تھا آج صبح جمہوریہ نکراغوا کے وزیر خارجہ ڈینس منکارڈا سے نکراغوا کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر ڈاکٹر خمیس بن راشد القابی نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور دو طرفہ دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا اسی دوران میں سفیر خمیس بن راشد القابی نے ریاست قطر کی جانب سے نکراغوا کے لیے عدویات اور دیگر طبی سامان ان کے حوالے کیا جو وہاں پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے امداد کے طور پر آگیا ہے مذکورہ امدادی سامان کو وصول کرنے کے لیے نکراغوا کے نائب وزیر سہت بھی موجود تھے انہوں نے اس کے لیے شکریہ ادا کیا اور دنیا کے مختلف ممالک کو قطر کی جانب سے مستقل طور پر دی جانے والی بہترین انسانی امداد کی بھرپور تعریف کی ریاست قطر نے سہت کے عالمی ادارے ڈبلی اے چو کی مشرقی بھائرہ روم کے ممالک کی علاقہی کمیٹی کے سرسٹھ میں اجلاس میں شرکت کی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت وزیر سہت ڈاکٹر ہنان القواری نے کی اجلاس میں بہت سے اہم ایشوز زیر بحث آئے خاص طور پر خطے میں کوویڈ نائنٹین وبا کی عالمی صورتحال اس کی روک تھام سے متعلق تدابیر اور تیاریوں کا جائزہ لیا کیا دریعہ اسنا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے ایک سوٹھانوے نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید دو سو گیارہ مریض سہتیاب جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ پچیس سزار چھے سو ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریبا 38.5 ملین تک پہنچ گئی ہے اس وبا کی وجہ سے ایک ملین سے زیادہ افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ تقریبا 28.9 ملین لوگ سہتیاب ہو گئے ہیں دریعہ اسنا امریکہ کے اندر چھوٹے پیمانے پر گیدرنگ سے کرونا وائرس کے پیلاو کی وجہ بن رہی ہیں یہ بات ایک نامور امریکی ہیلتھ ریاستوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے اور ہسپٹلز میں ان کے داخل کی جانی کی ریپورٹ محصول ہوئی ہیں امریکہ میں وائرس کے 52,406 نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید 802 افراد ہلاک ہو گئے ہیں ادھر انگلین کے کئی علاقوں میں وائرس کے پیلاو کی وجہ سے روز مرہ زندگی کے حوالے سے مزید نئی پابندیاں آئید کر دی گئی ہیں تاہم برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے ایک منصوبے کا دفاع کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر قومی سطح پر لوکڈاؤن کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا آج پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بورس جانسن نے کہا کہ میرے منصوبے پر عمل درامت سے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پیلاو کے رفتار کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر قابو پا لیں گے اور نیشنل لوکڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی تکالیف سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا پرتگال کے وزیراعظم انتھونیو کوسٹا نے اعلان کیا کہ ان کے ملک کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے اور حالات سیریس ہیں اسی دوران میں تین نئی ریپورٹس منظر عام پر آئی ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ کرونا وائرس بچاؤ کے لیے انسانی جسم کی ایمیونٹی یعنی قوت مدافیت قیمہ تک برقرار رہتی ہے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ یا کم از کم وہ لوگ جو کرونا وائرس کے انفیکشنز میں مبتلاہ ہونے کے بعد سیتیاب ہو چکے ہیں کافی عرصے تک وائرس سے محفوظ رہیں گے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کیا رہی ہیں اقوام متحدہ کے ورڈ فوڈ پروگرام وی ایف پی یعنی عالمی ادارے خوراک کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وی ایف پی کو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آئندہ چھ ماہ کے عرصے میں کہت اور خوشکسالی سے بچنے کے لیے چھ آشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی ضرورت ہے یاد رہے کہ گزاشتہ افتر وی ایف پی کو امن کا نوبل انام دیا گیا تھا وی ایف پی کا کہنہ ہے کہ اسے اپنے امدادی پروگراموں کے لیے اب تک ایک آشاریہ چھ آرب ڈالر حاصل ہوئے ہیں اور کہت اور خوشکسالی سے بچنے کیلئے اسے کہیں زیادہ رقم درکار ہے ڈبل ایف پی کے ڈائریکٹرک مطابق روہ سال کے دوران اب تک دنیا کے مختلف علاقوں میں ستر لاکھ لوگ بھوک سے علاق ہو گئے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پر اگر قابو نہ پایا گیا تو بھوک سے ہونے والی علاقتیں تین سے پانچ گناہ تک بڑھ سکتی ہیں لبنان اور اسرائیل کے حکومتوں کے درمیان آج متنازے سمندری سردی علاقے کے بارے میں باتجیت کا آگاز ہوا جس کے انعقاد کے لیے امریکی حکومت نے بھرپور کوشش کی تھی مذاکرات میں لبنان کے وفد کی قیادت ایک سینئر فوجی اہلکار نے کی جبکہ اسرائیلی وفد کی قیادت وزارت طوانائق کے ڈائریکٹر جنرل کر رہے تھے یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی جس میں دونوں ممالک کی سمندری حدود سے متعلق تنازے کے بارے میں غرخوز کیا گیا ان مذاکرات کا دوسرا دور اب اس ماہ کی اٹھرا اس تاریخ رہو گا دنیسنہ اسرائیل کے حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودیوں کے لیے دو ہزار ایک سو سے زیادہ مکانات تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ منظوری اسرائیل کے معمول کے تعلقات قائم کرنے کے سمجھاؤتوں پر دستخط کیے جانے کے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں بھی گئی ہے اقوام متحدہ کی کونسل براہ انسانی حقوق ایچار سی کی ایشیا بحر القائل کے علاقے کیلئے خالی ہونے والی چار نشستوں کے لئے کل جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں جنرل اسمبلی کے رکن ملکوں نے پانچ امیدوار ملکوں میں سے چار کو منتخب کر لیا ہے ان میں ازبیکستان نیپال چین اور پاکستان شامل ہیں پاکستان کو ایک سو تیرانوے ووٹوں میں سے ایک سو انسٹھ ووٹوں کی بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب کیا گیا ہے پانچ امیدوار ملک سعودی عرب تھا جو ایچار سی کی نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے بازر ایک کے سنتالیس ممالک پر مشتمل کونسل براہ انسانی حقوق ایچار سی ایک بین الحکومتی کا انسل ہے جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں کام کرتی ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر جنیوہ میں ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان اور قبرس پر الزام آئید کیا ہے کہ یہ دونوں ممالک یورپی یونین اور معاہدہ شمالی آوکینوس کی تنظیم نیٹو کی موجودگی میں ہونے والے مذاکرات میں کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں صدر اردوان نے خبردار کیا ہے کہ ترکی ان دونوں ممالک کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے گا جس کے یہ مستحق ہیں اور آزربائی جان کی حکومت نے آرمینیا پر اپنی گیس اور تیل کی پائپ لائنوں پر حملہ کرنے کی کوشش کا الزام آئید کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور اور شدید ارد عمل ہو سکتا ہے جبکہ ناگورن و کاراباہ کے پہاڑی علاقے میں دونوں ملکوں کے مابین تناؤ میں اضافہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں ادھر آرمینیا نے آزربائی جان کی گیس اور تیل کی پائپ لائنوں کو نشانہ بنانے کی الزام کو مسترد کر دیا ہے دونوں ملکوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا ایک دوسرے پر الزام آئید کیا ہے اور لڑائی میں دونوں جانب سے اب تک پانچ سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں فریقین کے مابین جاری تشدد میں آج مزید اضافہ ہونے کی اطلاعات کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑی علاقہی طاقتیں روس اور ترکی بھی اس تنازے سے متاثر ہو سکتی ہیں آزربائی جان کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ آرمینیا کی جن فوجی تنصیبات سے آزربائی جان کی سیویلین لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے انہیں تباہ کر دیا جائے گا اسی دوران میں ماسکو حکومت نے ناگورنو کاراباخ میں دونوں ملکوں کے مابین لڑائی کو فوری طور پر بند کیا جانی کی ضرورت پر زور دیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحبیس موامیر نے برادر ملک کوئیت کے امیر کو ایک تحریری پیغام اشیال کیا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے آج دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقت ہوا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے مزید دو سو گیارہ مریض صحتیاب ہو گئی ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجبوری تعداد اب ایک لاکھ پچیس ہزار چھے سو گئی ہے اور آزربائی جان کی حکومت نے آرمینیا پر اپنی گیس اور تیل کی پائپ لائنوں پر حملہ کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور اور شدید رد عمل ہو سکتا ہے